ہیلو دوستو تو کیسے ہو آپ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا فون کبھی بھی یا کبھی بھی پانی میں چلا گیا تو آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو فون کو جلدی سے پانی سے نکالنا ہے جی ہاں بہت سارے دوست کرتے کیا ہے جب بھی ان کا فون پانی میں چلا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں وہ سنجھتے ہیں کہ ہمارا فون تو چلا گیا اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جس کے قرآن بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے اور ہمارا فون جو ہے وہ خراب ہو ہی جاتا ہے اگر ہم جلدی کرتے تو ہمارا فون ٹھیک ہو سکتا تھا اس لئے آپ کو ڈرنا نہیں ہے جلدی سے جلدی اپنے فون کو پانی سے نکال دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے فون کو سوچ آف کرنا ہوگا جی ہاں بہت سارے دوستوں کو لگتا ہے کہ ہم جب بھی ہمارا فون پانی میں چلا جائے گا ہم جلدی سے سوچ آن کر لے گے تو فون ٹھیک ہو جائے گا مگر جلدی جلدی سوچ آن کرنے سے کیا ہوتا ہے فون کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کے قارن فون میں شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے جس کے قارن آپ کا جو فون ہے وہ خراب ہو جائے گا اس لئے جب بھی آپ پانی سے اپنی فون کو نکال دو تو اس کو سوچ آف کرنا ہوگا جس کے قارن شارٹ سرکٹ سے آپ کا فون بچ سکتا ہے اس کے بعد آپ کو فون کے اندر جو سارے پارٹس ہیں وہ نکال دینے ہے جہاں تک ہو سکے فون میں جیسے بیٹری آتی ہے ایس ڈی کارڈ آتا ہے سم کارڈ آتا ہے آپ وہ نارملی نکال سکتے ہیں اگر وہ فون میں رہے تو ان پر بھی کروجن ہو سکتا ہے یا زنگ لگ سکتی ہے ان پر جس کو آپ جو پھر آپ کو جو سم کارڈ یا ایس ڈی کارڈ ہے بعد میں خراب ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو فون کے اندر جو ساری پارٹس ہیں جہاں تک آپ کو اسے ہو سکے آپ کو ان کو نکال دینا ہے اس کے بعد آپ کو جو فون کے جو پارٹس ہیں جائے سے بیٹری سیم ان کو آپ کو الگ کرنے کے بعد سکھانا ہے کہی بھی نارمل ٹیمپریچر میں یا آپ سورج کی روشنی میں اگر نیمی سورج کی روشنی ہے تو وہاں بھی آپ سکھا سکتے ہیں بہت سارے بائی کرتے کیا ہے بہت سارے بائی ہیئر ڈرائر لے کے اس سے ہی ہیٹ دیتے ہیں فون کو تاکہ جو فون کے اندر کا جو پانی ہے وہ ایوائپریٹ ہو جائے مگر جو ہیئر ڈرائر ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ کر سکتا ہے آپ سب بھی جانتے ہیں کہ موبائل کے اندر بہت سارے پارٹس یا سرکیٹ جو ہے ان پر پلاسٹک ہوتا ہے جب بھی آپ ہیئر ڈرائر استعمال کرو گے تو آپ کا جو فون ہے وہ برباد ہو سکتا ہے آپ کے جو سرکیٹس ہیں وہ بھی کئی بار پیگل جاتے ہیں اس لئے آپ کو ہیئر ڈرائر استعمال نہیں کرنا ہے آپ نارمل سورج کی جو روشنی ہے اس میں اپنی فون کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سمپلی کرنا کیا ہے آپ کو اپنی فون کو کہی بھی چاول میں رکھنا ہے چاول یعنی کہ رائس رائس کہی بھی آپ کو جو کوئی بھی بانٹن ہے یا لاکر ہے جس میں بھی آپ کے یہاں رائس ہے اس میں آپ کو اپنی فون کو دوبو کے پورا رکھنا ہے لگ بل چالیس گھنٹے تک اس کے بعد اگر پھر آپ کو جب چالیس گھنٹے تک اس رائس میں یہاں چاول میں رہے گا تو پھر آپ کو چالیس گھنٹے کے بعد سوچان کرنا ہوگا اگر آپ کا سوچ آن نہیں ہوا تو آپ کو کسی بھی جو جو موبائل آپریٹر ہے یا جو موبائل کے بارے میں جانتا ہے اس کے پاس اپنی فون کو لے جانا ہے اس طرح آپ اپنی فون کو بچا سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو